کرونا کے دوسری لہر محلک وائرس مزید نباسی زندگیاں نگل گیا ان سیو سی کے مطابق ملک بھر میں کرونا سے مجموعی امباد آٹھ ہزار چار سو ستاسی ہو گئیں چوبیس گھنٹوں میں مزید دو ہزار آٹھ سو پچاسی نئے کیسی سامنے آگئے گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں کرونا کے تینتیس ہزار چھے سو دس ٹیسٹ کیا گئے پی ڈی ایم کا سربراہی اجلاس آج اسلام آباد میں ہوگا اسیفے دینے یا لوگ مار سے متعلق بڑے فیصلوں کا امکان اجلاس میں تیرہ دسمبر کے جلسے کے حوالے سے حکمت عملی زیر غور آئے گی نواز شریف اور آصف زرداری ویڈیو لنک کے ذریعے شریک ہوں گے عوام کے مشکلات پیچھے چھوڑ کر پارلیمانی نظام یک طرفہ نہیں چل سکتا شاہد حکانہ باسی کی میڈیا سے گفتگو کہتے ہیں پیٹرولیم بہران حکمت نے خود پیدا کیا ہے حکمت کی ناکامی سے معاشد برباد ہو رہی ہے ہم نظام کے خرابی کی بات کر رہے ہیں ایک دتدار کی نہیں وزیرالہ پنجاب عثمان بزار نے یونیبرسل ہیلتھ کابریج کے پروگرام کی منظوری دے دی پنجاب کے تمام اسلام اگلے سال کے آخر تک یونیبرسل ہیلتھ کابریج فراہم کرنے کا حدف مقرر وزیرالہ پنجاب سردار عثمان بزار کا کہنا ہے وزیراعظم کے وین کے مطابق انصاف سے ہفتار پر شہری تک ہر شہری تک پہنچائیں گے علاج مالجک کی سہولت ہر شہری کا بنیادی حق اور حکمت کا فرض ہے وزیراعظم عمران خان کی زیر سدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس آج ہوگا وفاقی کابینہ کے اجلاس میں اٹھارہ نکاتی ایجنڈا پیش کیا جائے گا اپوزیشن مصطافی ہوئی تو زمنی الیکشن کرائے جائیں گے حکمت کا دھابا پاکستان پاس دہائیوں بعد پانی کے دو بڑے زخائر بنانے جا رہا ہے وزیراعظم عمران خان کا ٹویٹ کہتے ہیں منگلہ اور تربیلہ کے بعد محمد اور بھاشا ڈیمز تعمیر ہوں گے وزیراعظم نے پروجیکٹ کی ویڈیو بھی اپنے ٹویٹر ہینڈل پر شیئر کر دی لاہور جلسے میں شرکت کی دعوت کا مشن مریم نواز کی جی ٹی روڈ پر ریالی کہتی ہیں تیرہ دسمبر کو لاہور بتا دے گا کہ جالی حکمت کے دن گینے جا چکے ہیں لاہور بولتا ہے تو پورا پاکستان سنتا ہے ہمارے کارکنوں کو جلسوں میں کرسیوں کی ضرورت نہیں لاہور جلسے کا آغاز کر دیا ہے مریم نواز کا مختلف مقامات پر خیطہ راج کماری اپنی کنیزوں کے ساتھ گوٹ کی عزت سمجھانے نکلی ہے پھر دو سا شکابان کہتی ہے کرپشن کے دلدل میں دسی نو لیگ جھوٹ کے سمندر میں غوتہ زن ہے مسترشدہ سند یافتہ چھوٹوں گاد چھوٹا چورن اب بکنے والا نہیں ہے اور تیرہ دسمبر سے پہلے لاہور نے اپنا فیصلہ سنا دیا حکمت کو سمجھ آ گئی کہ عوام طاقتور نہیں روک سکتے پورا پاکستان تیرہ دسمبر کو گھر جانے کا پیغام دے گا مریم اورنگزیب کا فردوس آشکابان کے بیان پر رد عمل کہتی ہے کرائے کے ترجمان کل رات سے نہیں سوئے پی ڈی ایم جماعتوں میں کوئی اختلاف نہیں ہے کرائے کے ترجمان چھوٹی افاہیں پھیلا رہے ہیں موسیقی